ہمارے معاشرے میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو پیناڈال پر زیادہ یقین کرتے ہیں سورت الفاتحہ پر کم یعنی اگر سر میں درد ہو رہی ہے تو وہ پیناڈال کھالیں گے سورت الفاتحہ سے دم نہیں کریں گے ہاں اگر پیناڈال سے آرام نہیں آئے تو پھر بعد میں سورت الفاتحہ کی طرف آ جائیں گے بعد میں قرآن پاک کی طرف آ جائیں گے پہلے پوری کوشش کریں گے میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروانے کی اگر وہاں سے آرام نہ آئے ڈاکٹر جواب دے دیں کہ بھئی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہاں آپ قرآن سے علاج کروا لیتے ہیں تو پہلے پیناڈال بعد میں اللہ کی کلام یہ تو بہت غلط طریقہ ہے مسلمان جو ہے پہلے دعا کرتا ہے پہلے دم کرتا ہے بعد میں میڈیسن کی طرف جاتا ہے دیکھیں میڈیسن کے متعلق گورا کہتا ہے اس میں شفا ہے اور قرآن پاک کے متعلق اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ تو قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے شفا بنا کے بھیجا بیماریوں کے لیے کچھ اس طرح کے بندے ہیں جو میرے ساتھ بیعث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن پاک پر عمل کریں یہ میڈیکلی معاملات یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا یا باتیں نہ کریں قرآن میں کوئی بیماریوں کا علاج نہیں ہے ہاں اس میں رہنمائی ہے روشنی ہے ہدایت ہے بیماری کا علاج نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِونَ اتنا غلط نظریہ اتنا غلط نظریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو خود دم کیا کرتے تھے الفاظ کیا تھے اُعِزُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے ایک بچی اس کے چہرے پر زرد رنگ کے نشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نظر لگی اسے دم کروا یہ نہیں کہا اس کو میڈیسن لے کے دو تو لہٰذا ہمیں اللہ کی کلام پہ پہلے اعتماد کرنا چاہیے میڈیسن پر بعد میں ویسے ہم قرآن پاک سے دم کریں یا میڈیسن کھائیں دونوں صورتوں میں شفاہ تو اللہ دیتے ہیں ہمیں میڈیسن میں تو شفاہ نہیں ہے تو شفاہ اللہ نے دینی ہے یہ تو اسباب ہیں اللہ رب العزت اس شخص کی ڈریکشن کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے یقین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے یہ جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے جب پریشان ہوتا ہے تو یہ اسباب کون سے اختیار کرتا ہے پہلے دعا کی طرف آتا ہے یا دعائی کی طرف جاتا ہے تو دیکھیں میں ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں الحمدللہ ان کے بچے بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں بہت کم کبھی کوئی مسئلہ ہو ادروائز وہ صبح و شام اپنے بچوں کو مسنون دم کرتے ہیں دعائیں پڑھ کے دم کرتے ہیں قرآن پاکی آیات سے دم کرتے ہیں تو میں کوئی میڈیکلی علاج کا انکار نہیں کر رہا کہ میڈیسن نہیں لینی چاہیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے ہوسپٹل میں نہیں جانا چاہیے میں ایسی بات بالکل بھی نہیں کر رہا میری بات کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی ترتیب سہی کریں ترتیب کیا ہونی چاہیے پہلے دعا پہلے اللہ سے دعا کرنی ہے پہلے ہم نے قرآن سے دم کرنا ہے پہلے ہم نے صورت الفاتحہ پڑھنی ہے بلکہ بیماری لگنے سے پہلے بھی ہمیں اپنے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے اور اگر بچے بیمار ہو جائیں تو ہم پہلے دم کریں اور اس کے بعد پھر اگر دعائی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے آپ دعائی بھی لیں تو صرف میں ترتیب پر بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ترتیب کو درست رکھنا چاہیے اللہ کہتے ہیں میں بندے کے گمان اور خیال کے بطابق ہوں تو کچھ لوگ قرآن پر اعتماد نہیں کرتے علاج کے حوالے سے بلکہ قرآن پاک میں جو آیت ہے جو شخص قرآن سے اعراض کرے گا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے تو معیشت کے کافی ترجمے علامہ حضرات کرتے ہیں تو میں جو اس پوائنٹ پر بات کرتا ہوں اعراض پر قرآن سے اعراض پر علامہ جو لکھتے ہیں ان میں سے ایک اعراض قرآن سے مو موڑنا یہ بھی ہے کہ علاج کے حوالے سے بیماری کو ختم کرنے کے لیے علاج کے حوالے سے قرآن پر اعتماد نہ کیا جائے قرآن پاک کے دم پر اعتماد نہ کیا جائے قرآن پاک کو شفاہ نہ سمجھا جائے بیماریوں کے لیے یہ بھی اعراض ہے یہ بھی قرآن سے مو موڑنا ہے مختلف اعراض ہیں ان میں سے ایک اعراض علامہ لکھتے ہیں یہ بھی ہے کہ آپ بیماری کے علاج کے لیے قرآن پاک سے ادام نہ کریں تو لہذا آپ جب بھی بیمار ہوں پینڈال بھی کھائیں وہ کوئی حرام نہیں ہے جائز ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کی ترتیب یہ رکھیں کہ پہلے دعا پھر دعا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بخاری شریف کی حدیث میرے ذہن میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا ایک غیر مسلم کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا اور وہ قبیلے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سردار کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کر لیے دعائی بھی لے لیے جو بھی کر سکتے تھے ہم نے کر لیا ہے وہ سردار ٹھیک نہیں ہو رہا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا اور وہ بڑا تکلیف میں تھا بڑا پریشان تھا تو ایک صحابی نے صورت الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا وہ بندہ وہ سردار اس قبیلے کا جس کو آرام ہی نہیں آرہا تھا میڈیسن سے کسی چیز سے فرق نہیں پڑھ رہا تھا اس شخص کو صحابی نے صورت الفاتحہ پڑھ کے دم کیا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دم کرنے کے بعد وہ شخص اس طرح تھا اس طرح نظر آ رہا تھا اس کو کبھی یہ بیماری لگی ہی نہیں یہ تکلیف پہنچی ہی نہیں وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا اسی وقت تو صورت الفاتحہ میں اللہ کی کلام میں صورت الباقرہ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس شخص کے لیے ہے جو بلیو کرے گا جو یقین کرے گا اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک مومنوں کے لیے شفاہ ہے تو لہٰذا آپ اپنے مریضوں کو سب سے پہلے دم کیا کریں دوائی بھی سٹارٹ کریں لیکن اس کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ جو ہے دعا سے لیا کریں اپنے مریض کو صورت الفاتحہ پڑھ کر صورت الرحمن کا صورت یاسین کا صورت الباقرہ کا آخری تین کل صورت اخلاص صورت فلق صورت ناس مسنون دعاوں کا دم کریں پہلے پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں جو مریض کہتے ہیں میں تو دوائی کھا رہا ہوں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو فرق نہیں پڑتا آپ اپنے مریض کو دم کرنا سٹارٹ کریں اسی میڈیسن سے فرق پڑھنا شروع ہو جائے گا یہ میرا ایکسپیرینس ہے بے شمار مریض مجھے ایسے ملے جو کہتے ہیں ہم ڈاکٹر سے میڈیسن لے رہے ہیں فرق نہیں پڑھ رہا ان کو کچھ دعائیں بتائی ان کو دم کیا اور کچھ ہی عرصہ کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میڈیسن جو ہم کھا رہے تھے اسی سے ہی فائدہ ہونا شروع ہو گیا تو اس لیے اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے کوئی پریشانی بنتی ہے تو وہ پہلے ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے پہلے گھر سے وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑے اللہ سے دعا کرے اگر آپ کا بچہ ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کی بہو ہے آپ کی بہن ہے علاج میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل ہو جائے گی جتنی بھی بڑی مرض ہو اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ وہ ایزیلی آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا تو آخر پہ میں پھر واضح کر دوں میں میڈیکلی علاج کا انکار نہیں کر رہا بلکہ میں ترتیب پر بات کر رہا ہوں جب بھی کوئی پریشانی آئے تو قرآن پاک سے مسنون دعاوں سے علاج سٹارٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو پھر ڈاکٹروں کے پاس جائیں انشاءاللہ اللہ ضرور شفاہ دیں گے ہاں اگر آپ ڈاکٹر سے میڈیسن لے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تھیراپی رکیہ تھیراپی قرآن پاک سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں اب دیکھیں نا ایک دنیا کا عام شخص یا دنیا کا خاص شخص دنیا کا کوئی سکولر وہ اچھی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں ایک اچھی تاثیر ہوتی ہے لوگوں کو سمجھ لگتی ہے تو اچھے شخص کے الفاظ اگر دوسرے آدمی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں تو اللہ کی کلام کیوں نہیں اثر انداز ہو سکتی دیکھیں نا ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنے پیشنٹ کو حوصلہ دیتا ہے کانسلنگ کرتا ہے تو وہ اچھے الفاظ پیشنٹ ہیل کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں پیشنٹ ریلیکس ہوتا ہے اس حوصلے سے تو یہ ہیں ڈاکٹر کے الفاظ اس سے پیشنٹ ریلیکس ہوا تو اللہ کے الفاظ جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں اس کی تاثیر کیوں نہیں ہو سکتی یقیناً اس میں بھی شفاہ ہے ہر مومن کے لیے ہر مسلمان کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی اس میں شفاہ ہے اس حدیث سے سمجھ لگتی ہے جو صورت الفاتحہ والی ہے غیر مسلم کو دم کیا اللہ نے اس کو شفاہ دے دی تو ایک مسلمان کو کیوں نہیں شفاہ ملے گی تو آئیے ہم اگر بیمار ہیں پریشان ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کا علاج قرآن پاک سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ وہ مرض جلد ختم ہو جائے گی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی زندگی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ زندگی میں سکون ضرور آئے گا جتنے لوگ انگزائیٹی ڈپریشن سٹریس میں ہیں وہ صورت رحمان ضرور سنا کریں صورت رحمان قصر سے پڑھنا سٹارٹ کر دیں سننا سٹارٹ کر دیں دیکھیں پھر زندگی سے ان کے ڈپریشن اور انگزائیٹی ختم کیسے ہوتا ہے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو قرآن پاک سے جوڑیں اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق حدیث کے مطابق گزارنا شروع کریں انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی رحمت آ جائے گی تو یقیناً آخرت میں بھی اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کے دن جنت میں اکٹھے فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ